یہ ہے نامِ حسین کا مطلب یہ ہے نامِ حسین کا مطلب یہ ہے نامِ حسین کا مطلب حمد، سجدہ، یقین اور نماز یہ ہے نامِ حسین کا مطلب حمد، سجدہ، یقین اور نماز کیا کوئی شخص ایسا ہے اس محفل میں جو اس بات کا انکار کر دے کہ اگر عزت کی زندگی جی رہا ہے تو اس پہ حسین کا صدقہ ہے اگر اس پراشوب ماحول میں عزت کی سانس لے رہا ہے تو وہ صدقہ امام حسین ہے زندگی کے کسی بھی امور کو اگر اٹھا کر کے اس پہ نظر ڈالیے نماز، روزہ، حج، زکاة، خمس یہ ساری زندگی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے جینے کا سلیقہ بتایا ہے کہ یہ سامل کو انجام کیسے دیا جائے اس لیے کہیں بھی ذکر ہوگا کوئی بھی فرش بچھے گا اگر مجلس ہے محفل ہے تو مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ توحید کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ عدل کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ نبوت کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ امامت کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ شہادت کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ عبادت کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ حج کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ زکاة کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ آسمان کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ زمین کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ شمس و قمر کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ چانتاروں کا ہوگا مجلے سسائن کی ہوگی تسکرہ حق و باطل کے فیصلے کا ہوگا مجلے سسائن کی ہوگی تسکرہ درجاؤں کی روانی کا ہوگا مجلے سسائن کی ہوگی تسکرہ ٹھہرے ہوئے پانی کا ہوگا مجلے سسائن کی ہوگی تسکرہ حق پرستی کا ہوگا مجلے سسائن کی ہوگی تسکرہ اللہ کا ہوگا مجلے سسائن کی ہوگی تسکرہ ابو طالب کا ہوگا مجلے سوسین کی ہوگی تذکرہ ابو طالب کا ہوگا مجلے سوسین کی ہوگی تذکرہ محمد کا ہوگا مجلے سوسین کی ہوگی تذکرہ علی کا ہوگا مجلے سوسین کی ہوگی تذکرہ فاطمہ کا ہوگا مجلے سوسین کی ہوگی تذکرہ حسن کا ہوگا مجلے سوسین کی ہوگی تذکرہ زین العابدین کا ہوگا مجلے سوسین کی ہوگی تذکرہ محمد باقر کا ہوگا مجلے سوسین کی ہوگی تذکرہ محمد باقر کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ جعفر صادق کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ موسیٰ قاسم کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ علی رضا کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ محمد طریق کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ علی نقی کا ہوگا مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ حاصل عسکری کا ہوگا اور مجلس حسین کی ہوگی تذکرہ آخر الزمان کا ہوگا مجلس حسین میں اگر وفاداری کا ذکر ہوگا تو عباس یاد آئیں گے مجلس حسین میں اگر غیرت کا ذکر ہوگا تو عباس یاد آئیں گے مجلس حسین میں اگر پردے کا ذکر ہوگا تو شہدادیاں یاد آئیں گے مجلس حسین میں اگر جوانی کا ذکر ہوگا تو علی اکبر یاد آئیں گے مجلس حسین میں اگر نسرت کا ذکر ہوگا تو حبیب یاد آئیں گے مجلس حسین میں اگر کمسن مجاہد کا ذکر ہوگا تو علیہ السکر یاد آئیں گے مجلس حسین میں اگر اپنے نفس کو دریا سے بچا کر لانے والے کا ذکر ہوگا تو ابباس یاد آئیں گے عزیزہ نگرامی ایک ذات حسین علیہ السلام میں کتنے کیرکٹر چھپے ہوئے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حسین ہی ہے وہ ذات کہ جس نے نماز بچا لی حسین ہی ہے وہ ذات جس نے روزہ بچا لیا حسین ہی ہے وہ ذات جس نے حج اور زکاة کے سار امود کو بچا لیا اب میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں جانپور میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے لیکن اس شیر اس کے بارے میں میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عرشی واسکے پہلی بار پڑھ رہے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیسے سنا کیسے نہیں سنا مجھے اس کی ذمہ داری وہ میرے اوپر نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں پہلی بار آپ حضرات کے سامنے اس شیر کو آپ تک پہنچا رہا ہوں جن لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عرشی واسکی نے یہ شیر پہلی بار سنایا ہے جن لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ یہ سوچے کہ ہاں آج پہلی بار سن رہے ہیں وہ ضرور میری آواز میں اپنی آواز بلند کر کے یہ بتائیں کہ شیر اچھا ہے عزیزوں کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ نجم بھئی شیر دیکھئے گا میں دوسرا مصرہ پڑھ رہا ہوں کہ اسی دولت کہ اسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ اسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ کہ اسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے عزیزہ نگرامی نجمی بھائی میں اسی محفیل میں شیعہ کالیج کی اس محفیل میں اس زمانے میں آیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ محفیل سننے کے لئے صفحہ سامین میں بیٹھا ہوا تھا میں گواہی کے طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اور تو کچھ نہیں آ دے لیکن جب میں آیا تھا تو اس وقت انجو معروفی مرہوم کلام پڑھ رہے تھے ایک دبلے پتھلے سے چھہرہ رہا بدن انجو معروفی کا اور اس سال کا اس کی سن کی بات ہے کہ آپ غور کریے گا لیکن انہوں نے اس وقت جو مقتہ پڑھ رہے تھے جب میں آیا ہوں داخل ہوا ہوں محفیل میں تب وہ مقتہ پڑھ رہے تھے کہ عمر بھر روشن رہیں گے پنجتن کی یاد میں دیکھیں میں کب کی بات کر رہا ہوں عزیزہ عمر بھر روشن رہیں گے پنجتن کی یاد میں کام کیا انجوم ہمیں دنیا فتنہ گر سے ہے یہ شیر انجو معروفی نے پڑھا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے اور وہ دن اور پھر آج کی تاریخ یہ یہ محفیل یہاں رزا ڈی ایم شیعہ انٹر کالیج میں آنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ ایک انٹر کالیج میں ایک فرش حسین بچھا کر یونیورسٹی بنا دی ہے عزیزہ نگرامی میں بہت قیمتی جملہ میں کہہ لے گیا کہ ایک انٹر کالیج میں فرش حسین بچھا کر کے ایک یونیورسٹی کا میار قیم کر دیا ہے اس لیے کہ یہی وہ فرش ہے جو دنیا بھر کے پورے زندگی کے امور کا سلیقہ دیتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھروں کی تحضیب فرش پہ لے کے نہ ہو بلکہ فرش کی تحضیب گھر لے کے چلے جاؤ اس لیے کہ گھر کی تحضیب فرش پہ لاؤ گے تو یہاں تمہیں فساد نظر آئے گا کینہ پروری نظر آئے گی بغض نظر آئے گا حسد نظر آئے گا زندگی کا میار گھر کی تحضیب میں نہیں ملے گا لیکن اگر فرش کی تحضیب گھر لے کے جاؤ گے تو یہاں بیٹھنے کا سلیقہ نظر آئے گا گفتگو کا انداز نظر آئے گا میار نظر آئے گا عدب نظر آئے گا تحضیب نظر آئے گی عزیزانِ گرامین آج محفیل شروع ہو گئی بڑا اچھا لگا ایک تعلیمی ادارے میں محفیل ہو رہی ہے مجھے ایک شیر یاد آیا کبھی اپنے بچپن میں سنا تھا دیکھیں ایک تعلیمی ادارے میں وہ لوگ ضرور بولیں جو شیعہ دگری کالیج سے اس شیعہ انٹر کالیج سے اٹیچ ہیں چاہے اس میں منجمنٹ ہو چاہے اس میں ورکر ہو چاہے اس میں پوئیلی ہو وہ لوگ اس شیر کی خدر ضرور کریں گے اور میری آواز میں آواز ملائیں گے میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں ایک تعلیمی ادارے میں اس محفیل کا انقاب جو غور سے میری نظر پڑی تعلیم پر جو غور سے میری نظر پڑی تے ہے ادھر تو میم ادھر بیچ میں آلی میں نے شیر پڑھا ہے بھائی منتظر تعلیم پر جو غور سے میری نظر پڑی تے ہے ادھر تو میم ادھر بیچ میں آلی تعلیم پر جو غور سے میری نظر پڑی تے ہے ادھر تو میم ادھر کیا مزہ آیا مجھے یہ شیر ایک تعلیمی ادارے میں پڑھنے کا مجھے بڑا لطف ملا واللہ آپ سلامت رہیں آپ جیئیں آئی عزیزہ نگرہ میں بہت لمبی چھوڑی گفتگو ہو گئی اور ہم کو یہ محفل بارہ بجے تک ختم کرنی ہے ٹائم کیا دیا گیا تھا ٹائم دیا گیا تھا کہ میکزمم آٹھ بجے آٹھ بجے کا مطلب تقریر ہوتی آدھا گھنٹہ ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ پہ مجھے مائک ملیا تھا لیکن مجھے ایک گھنٹہ لیٹ مائک مل رہا ہے لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ جو بارہ بجے تک کا ٹائم دیا نہیں نہیں بارہ بجے تک کا جو ٹائم دیا گیا تھا میری کوشش رہے گی کہ اس وقت معینہ کے اندر اندر اس گفتگو کو منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے لیکن تھوڑا سی فلیکسبلیٹی تو ہوتی ہی ہے حالانکہ ذکر حسین کی کوئی حد نہیں ہے ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا فلیکسبلیٹی ہوگی کہ تھوڑا وقت اگر ادھر ادھر ہو جائے مگر گزاری شخص آپ لوگوں جو باہت کیا کروں ہر محفل میں جاتا ہوں منتظر ہر محفل میں تم بھی جاتے ہو شہرک جاتے ہیں بڑا یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ لوگ بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے محفل میں بیٹھئے مگر تھوڑے دیر تو دل لگتا ہے اس کے بعد لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں حالانکہ گھر سے کہہ کے آتے ہیں تو میں محفل میں جا رہا ہوں ہاں لیکن بیچ میں کہاں رکھ جاتے ہیں یا جا کے کہاں چلے جاتے ہیں یا وہ جانے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے لیکن اگر گھر سے کہہ کے آئیں جب محفل میں جا رہا ہوں تو محفل میں رہی ہے کیا کروں بہت چھوٹا ہوں لیکن یہ سب جملے کہنے پڑتے ہیں علمیہ ہو گیا ہے ہم نے بہت دیکھا کئی جگہ غور کیا ابھی کل بھی میں کہہ رہا تھا ایک جگہ بیٹھ کر کے رکھ صاحب کہ اگر کسی انسان کے چہرے پہ آنکھیں سرخ ہو اور چہرے کا رنگ بھیلا پڑ رہا ہو تو اس سے ہمدردی کے لہجے میں پوچھئے کہ بھائی کیا بات ہے یہ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا متغیر کیوں لگ رہا ہے پلٹ کے جواب دے گا کیا کروں بھائی صاحب ہماری بیٹی کی شادی تھی ہماری بہن کی شادی تھی ہم تین رات سوئے نہیں قسم خدا کی اس وقت عبرتناک منظر ہے وہ جب انسان کہتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی بیٹی اور بیٹے اور بہن کی شادی میں ہم تین رات نہیں سوئے لیکن وہ جو ہمارے لیے جاگ رہا ہے آج تک ہم اس کے لیے تین گھنٹہ دے رہے تک ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات کا ہم لوگ محفل اور مجلس میں آتے ہیں شاعر کا شیر سن لیتے ہیں خطیب کی خطاوت سن لیتے ہیں لیکن یہیں سنتے ہیں اور یہیں دفن کر دیتے ہیں اگر یہاں سن کر اسے عمل میں لے آئیں تو خدا کی قسم اللہ کو جہنم بنانے کے ضرورت ہی نہیں تھی اتنا پاک ذکر ہے خدا کی قسم اتنا پاک و پاکیزہ ذکر ہے تھوڑا سا ایک رات دے دیجئے آپ سب سے گزارش ہو سکتا ہے کہ اسی رات آپ کے تعاون میں مولا حسین آپ سب کی مرادیں پوری کر دیں اس لئے کہ میرا حسین بڑا سخی ہے بڑا سخی ہے میرا حسین بڑا سخی ہے آئیے آئیے سیدہ نگرامی ابھی مولانا موصوف حسین امینی وانا منل حسین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا ذکر بھی ہو حسین کا ذکر بھی ہو تو میں بڑا رش کروں گا زہر سلطان پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور ناتے سرورے کائنات پیش کریں حاضرین میں فیل سلام علیکم سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس جشن مبارک بات پیش کرتا ہوں پہلی مرتبہ آلیون حاضری ہوئی ہے میں ناتے پاک ایک مطلع تشار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے رنجوب غمی حیات سے آکا چھڑائیے رنجوب غمی حیات سے آکا چھڑائیے اب اب تھک چھڑا ہوں مجھے کو مدینہ بلا آئیے رنجوب میں حیات سے آکا چھڑائیے شیئر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے ہوں آکا چھڑا آکا چھڑائیے ملاحظہ فرمائیں گے آقا چھڑائیے ملاحظہ فرمائیں گے اêmes آکا چھڑائیے ملاحظہ فرمائیں گے آہمات آیمات ہوئے کشتی اب آپ اس کی کنارے لگائیے رن جاؤں غمِ حیات سے آکا چھڑائیے صدقہ علی و فاطمہ حسنین کا حضور صدقہ علی و فاطمہ حسنین کا حضور سوئے ہوئے نصیب ہمارے جگائیے رن جاؤں غمِ حیات سے آکا چھڑائیے اب تھک چکا ہوں مجھ کو مدینہ بلائیے میرے گناہ حد سے زیادہ سہی مگئے میرے گناہ حد سے زیادہ سہی مگئے امت میں آپ کی ہوں مجھے بخشوائیے میرے گناہ حد سے زیادہ سہی مگئے امت میں آپ کی ہوں مجھے بخشوائیے امت میں آپ کی ہوں مجھے بخشوائیے حضرات یہی سے مسئلہ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں گے آج کا جو مصرہ ہے مسئلہ کلام پیش کرتا ہوں ایک باوازے بلند نعرہ سلوات مسئلہ بطور اکھات پیش کرتا ہوں ملاظر فرمائیں گے حسین والے زمانے پیچھائے جاتے ہیں پیش کرتا ہوں یہاں جو فرش عزا کے بچھائے جاتے ہیں یہاں جو فرش عزا کے بچھائے جاتے ہیں یہ لگ رہا ہے جنا سے منگا جاتے ہیں یہ لگ رہا ہے جنا سے منگا جاتے ہیں یہاں جو فرش عزا کے بچھائے جاتے ہیں یہ لگ رہا ہے جنا سے منگا جاتے ہیں اور شیئر پیش کرتا ہوں ملاظر فرمائیں گے بتاؤ کہت سے انہیں اپانے سر پہ بٹھے لائے بتاؤ کہت سے انہیں اپانے سر پہ بٹھے لائے جو لوگ بزر میں نبی سے اٹھائے جاتے ہیں جو لوگ بزر میں نبی سے اٹھائے لائے جو لوگ بزر میں بتاؤ کہت سے انہیں اپانے جو لوگ بزر میں نبی سے اٹھائے جاتے ہیں جو لوگ بزر میں جو لوگ بزر میں نبی سے اٹھائے جاتے ہیں نہیں ہے یہ کارخانہ ہے امام بارا نہیں ہے یہ کارخانہ ہے یہاں پہ آ او یہاں ہر بنائے جاتے ہیں یہاں پہ آ او یہاں ہر بنائے جاتے ہیں امام بارا نہیں ہے یہ کارخانہ ہے امام بارا نہیں ہے یہ کارخانہ 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 ہے یہ کارخ یہاں پہ آؤ یہاں ہر بنا کے جاتے ہیں اتر کے ہورے بھی ان کا تواف کرتی ہے جو بھولا کے علم پر چڑھائے جو بھولا کے علم پر چڑھائے جاتے ہیں اتر کے ہورے بھی ان کا تواف کرتی ہے جو بھولا کے علم پر چڑھائے جاتے ہیں حضورات ای بھی شیر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں گے ماشاءاللہ بھولا اچھا سن رہے ہیں ستم کے نیزے ننھے گلے کو چھیدہ ہے مگر صغیر ہے جو جو مسکرائے جاتے ہیں قضاء کے بعد بھی رشتہ خدا سے کھوٹا نہیں حضورات ای بھولا کے علم پر چڑھائے خدا سے کھوٹا نہیں حسین نے زیب قرآن سنا جاتے ہیں حضورات ای بھی شیر حسین جیت گئے یہ دلیل ہے اس کی امام بال جو اب تک سجائے جاتے ہیں امام بال جو اب تک سجائے جاتے ہیں جہاں پہ وعد کو کر کے نبھایا جاتا ہو علم جری کے وہی پہ لگائے جاتے ہیں علم جری کے وہی پہ لگائے جاتے ہیں بھی شیر پیش کرتا ہوں فرشتہ کہتے ہیں رو رو کے صبح آشورہ وہ دیکھو حضرت ہر باک شوائے جاتے ہیں حضرت ہر باک شوائے جاتے ہیں حضرت ای بھی شیر پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیں گے نماز روزہ و حج سب فضول ہے ان کے جو لوگ مال یتیموں کے کھائے نماز روزہ و حج سب فضول ہے ان کے جو لوگ مال یتیموں کے کھائے جاتے ہیں جو لوگ مال یتیموں کے کھائے جاتے ہیں یزید والوں کو یہ فکر مار ڈالے گی 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 تمانے پیچھائے جاتے ہیں امام بالا نہیں ہے یہ کارکانہ ہے یہاں پہ آؤ یہاں پھر بنا جاتے ہیں نسار ہونا تشہے پیپ اس لئے تو زہر حبیب قیب و بلا میں بلائے جا حبیب قیب حبیب قیب حبیب قیب وہ بلا میں بلائے جاتے ہیں یزید والوں کو یہ فکر مار ڈالے گی حسین والے زمانے پیچھائے جاتے ہیں یزید والوں کو یہ فکر مار ڈالے گی حسین والے زمانے پیچھائے جاتے ہیں حضرات یہی سے ایک مطلع جو اچھار پیش کرتا ہوں مرحظہ فرمائیں گے ایک مطلع تین شیئر اس کے بعد ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مرحظہ سنا مطلع پیش کرتا ہوں مرحظہ فرمائیں گے کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں ہم مولا ہو گیا کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں ہم مولا ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا تین شیئر اور آپ کی رحمت تمام لے کے تو چلوں میں پانی دوبوں مل اے ہرملا لے کے تو چلوں میں پانی دوبوں میں اے ہرملا ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا جس شیئر سے ہندوستان نے میری پہچان آج میں وہ شیئر آپ کو سنا رہا ہوں قدرش کرتا ہوں ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا اگر بات حقیقت نہیں ہوگی تو آپ بلکل خاموش بیٹھئے گا اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علماء یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلہ ہو گیا یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلہ ہو گیا اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علماء یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلہ ہو گیا آخری شیئر اور آپ کی رحمت تمام سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھے رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا سکے بھائی اکیلہ ہو گیا